بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا پی اے ایک ایک جہاز لاہور سے کراچی جا رہا تھا اور لینڈ کرنے سے ایک منٹ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ سیکنڈ پہلے وہ جہاز کراچ ہو گیا سب سے پہلے تو بہت زیادہ مجھے دکھ ہے اس بات کا اور بہت ہی ہمارے لئے ایک پاکستان کیلئے بلیک ڈے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عید کا موقع تھا اور رمضان مبارک کا آخری جمعہ تھا جمعہ تلودہ اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا اس میں بہت سارے لوگوں کی بہت سارے ہمارے بھائی بہنوں کی جانے گئی ہمارے آس پاس ہونے والا کوئی بھی انسیڈنٹ کوئی بھی واقعہ کوئی بھی کام ہمارے لئے ایک سبق ایک نصیحت لے کر آتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو ہمیں افسوس تو بہت ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا مرنا ہمارے لئے ایک پیغام لے کر آتا ہے کہ اگلی باری تمہاری ہے اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے کیونکہ موت ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے ہمارے ارادے ہماری خواہشات ہزاروں سالوں کی ہیں لیکن ہماری زندگی کا ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ابھی اگر فور ایکزمپل میں یہاں پہ اس چیر پہ بیٹھا آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا بھروسہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے اپنے آفیس سے باہر جا سکوں گا یا نہیں مجھے اتنا کنفرمیشن نہیں ہے میرے پاس لیکن ہمارا غرور ہمارا تکبر اور ہمارے ارادے اتنے بڑے ہیں کہ ہم خود کو خدا سمجھتے ہیں ناؤزباللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ہمیں کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر وہ بندہ جس کے پاس کوئی عہدہ ہے جس کے پاس کوئی پوزیشن ہے جس کے پاس پاور ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ پاور ہے یہ عہدہ ہے یہ ذمہ داری ہے یہ میرے ساتھ نام کے ساتھ ٹائٹل لگا ہے تو شاید مجھے کوئی روپ نہیں سکتا میں سب سے بڑا ہوں میں سب سے آلہ ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے انسان کبھی بھی اپنے عہدے سے بڑا نہیں منتا انسان اپنے اخلاق سے اپنے کام سے بڑا بنتا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا دو تین دن پہلے کرنل کی بیگم کے نام سے جو بڑا فیمس ہے ٹوٹر پہ کافی ٹرینڈ چلا بہت مزاق اڑایا گیا اس چیز کا کہ کرنل کی بیگم نے اپنی پاور کا نجائز استعمال کیا دیکھیں بھئی اچھے برے انسان ہر طبقے میں ہر سوسائیٹی میں پائے جاتے ہیں اور اس واقعے کے بعد ہماری پاکستانی قوم جو ہے اس نے پاکستان کی آرمی کو پاک فوج کو گالیاں دینا شروع کر دی اگر کرنل صاحب کی بیگم نے اپنے شوہر کے عدے کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ ہنگامہ کیا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں شوہر اور شعور میں بس ایک این کا فرق ہوتا ہے اور یہ کسی نے خوب یہ بات کہی ہے کہ این سے مراد علم ہے اگر کوئی بندہ شوہر مچاتا ہے اور باقی سب لائن میں کھڑے ہیں تو اس میں بھی سنس نہیں ہے اگر باقی سب لائن میں کھڑے ہیں باقی سب میرٹ پر چل رہے ہیں تو اس بندے کو بھی میرٹ پر چلنا چاہیے کسی بھی طرح سے میرا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے کسی کو غلط کہنا نہیں ہے لیکن مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ ہماری نیچر ہے میں ہوں یا کوئی بھی ہے اگر ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے تو ہم لائن میں لگنا پسند نہیں کرتے یہ ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں یہ ہمارے یہاں پر کلچر ہے طبقاتی نظام ہے مطلب ڈیوائیڈیشن ہے ہر کسی کے لئے الگ قانون ہے یہ ایک الگ بات ہے بہت لمبی بحث ہے بہرحال بہت افسوسناک جو واقعہ ہوا کہ یہ ہماری زندگی حقیقت نہیں ہے یہ جسٹ ایک خواب ہے یہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اگر ہم اس تھوڑے سے وقت میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر پائے تو ہمارے لئے ہمیشہ کی ناکامی ہے اور اگر ہم نے اس تھوڑے سے وقت میں اپنے اللہ کو تھوڑا سا بھی راضی کر لیا تو وہ اللہ ہماری اگلی زندگی کو ہماری آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کے لئے سنوار دے گا اور ہمارے لئے وہ بہت زیادہ فائدہ ہے اس دنیا میں اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے ہمارے سامنے ہی سب کچھ کئی لوگ آئے اور چلے گئے جو لوگ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے ان کو کچھ دنوں میں لوگ بھول جاتے ہیں دنیا واپس اپنی نارمل روٹین پر آ جاتی ہے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا دنیا کسی کے بغاہ رکی نہیں آج تک نہ رکے گی اور نہ کبھی رک سکتی ہے تو بات کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آفٹر دس لائف شروع ہونے والی ہے تو ہمیں اس کے لئے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اگر کسی نے کہیں جانا ہو تو اسے کہا جائے کہ تمہیں کسی بھی وقت بلاوہ آ سکتا ہے تم تیار رہنا تو وہ بندہ پہلے سے اپنا سامان پیک کر کے ساری تیاری کر کے رکھے گا مجھے کسی بھی ٹائم کال آ سکتی ہے ہماری زندگی کا بھی یہی حساب ہے یہ جو زندگی ہے یہ ٹیمپریری ہے اس مالک نے اس رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کسی بھی وقت ہمیں یاد کر سکتا ہے کسی بھی وقت ہمارا بلاوہ آ سکتا ہے کسی بھی سیکنڈ وہ ہمیں بلا سکتا ہے کہ آ جاؤ جہاں سے ہم آئے تھے واپس ہمیں وہاں بلایا جا سکتا ہے یہ دنیا انسان کے لئے نہیں ہے اللہ تعالی نے انسان کو جنت کے لئے بنایا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کو اللہ تعالی نے انسان کے لئے بنایا اور جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہے اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے کام کریں اور ہمیں جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے یہ ہمارے عامال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ دنیا صرف ایک مسافر خانہ ہے اور ہم مسافر ہیں اور ہمیں اپنے سفر کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اپنا سامان مکمل طور پر تیار رکھیں ہر وقت تیاری میں رہیں کہ کسی بھی وقت ہمیں بلاوا آ سکتا ہے اور ہمیں اپنے اگلے سفر پر نکلنا ہے جس کے بعد ہمیں اپنی منزل ملے گی اس دنیا میں ہمیں اپنی منزل نہیں مل سکتی یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے اس دنیا میں صرف اور صرف ہم امتحان دینے آئے ہیں اور امتحان کی تیاری ہمیں ہر وقت رکھنی چاہیے تو میرے بھائی بہنوں دنیا کے کام کرو میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا داری چھوڑ دو دنیا کے کام کرو لیکن دنیا کے کام کرنے کے ساتھ ہم اپنے اللہ کو بھی تو راضی کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کی تیاری رکھیں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں تاکہ کسی بھی وقت اگر ہمارا بلاوا آگیا دنیا میں ہمیں دنیا نے کچھ نہیں دینا آپ دنیا کے لیے جتنا مرضی کر لیں جب آپ مر جائیں گے تو دوسرے دن آپ کو لوگ بھول جائیں گے آپ کا نام و نشان تک مٹ جائے گا جہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ کسی ادارے کے چیرمین ہیں ہیڈ ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں یا پرنسپل ہیں یا پرائم منسٹر ہیں صدر ہیں پریزیڈنٹ ہیں کچھ بھی ہیں آپ کو دو دن جہاں پہ آپ کی حکومت چلتی ہے آپ کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے وہاں صرف دو دن میں آپ کو لوگ بھول جائیں گے کہ اس نام کا کوئی آدمی ہوا کرتا تھا یہ دنیا وفا نہیں کرے گی آپ کے ساتھ وفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا جس نے آپ کے لئے اتنا بڑا انام رکھا ہے تو میرے بھائی اپنی تیاری ہر وقت رکھیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہوں وہ بھی فخر سے کہیں گے یہ میری امت ہے جو امت وہ چاہتے تھے وہ امت ہم بن کی دکھائیں اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو یا کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تم معافی چاہوں گا خدا حافظ